اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہیں بلکل خیریت سے ہوں گے اور جہاں قیم بھی آپ ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی افضو امان میں رکھے آمین اور آج کا ولوگ شروع کر رہی میں ڈائننگ کی کلیننگ سے کیونکہ ڈائننگ ایریا کافی دنوں سے استعمال نہیں ہو رہا تھا تو یہ والا ایریا میں ہم لوگ کھانا جو ہے اندر ہی کھا رہے تھے کبھی لاؤنج میں کھا لیتے تھے کبھی کمروں میں ہی کھا رہے تھے تو یہاں پہ کافی کم آنا ہوا ایک ہفتے سے ہم لوگوں نے ڈائننگ پہ بیٹھ کے میرے خیال کھانا نہیں کھایا کہ سبتی جب سے زیادہ ہو گئی تھی تب سے ہم نہیں کھا رہے تھے تو آج تھوڑی سے دوپ نکلی تو میری تو خوشی کا انتہا نہیں رہی کہ آج میں نے کہا چلیں ڈائننگ کا ایریا جو ہے وہ پہلے ساف کر لیتی ہوں کیونکہ جب ساف کریں گے تو ادھر کھانا نہ کھائیں گے تو ابھی اور صبح صبح نہ دوپ جب نکلی میں اٹھی تو دوپ نکلی میں نے کہا چلیں مشین لگاتی ہوں اگلے دو تین دن سے میں کپڑے دھو رہی تھی لیکن وہ گلے ہی پڑے ہوتے تھے اوپر سٹور روم میں رکھ کے آ جاتی تھی لیکن آج سبس وہ ان کو بھی ڈالا پہلے میں نے جا کے اور اس کے بعد پھر نیچے جو کپڑے دھوئے ہیں وہ ساتھ ساتھ پھر وہ ڈال دوں گے ویسے کافی جگہ ہے ڈالنے کی تو کپڑے ایک ہفتے سے کافی زیادہ ہو چکے تھے تو آہستہ آہستہ میں نے کہا چلیں اب سوک جائیں گے تو فولڈ کر کے پھر رکھ لوں گے سب سے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے دل تو جاتے ہیں سوک جائیں تو اس کے بعد پھر اس کا بہت لیندھی پراسس ہوتا ہے اس کو پھر فولڈ کر کے رکھیں میں زیادہ تر فولڈ کر کے رکھ لیتی کہ بہت زیادہ جو جگہ ہے پھر کپڑے سب سے زیادہ جگہ گھیرتے ہیں اس لئے میں کپڑے جو ہیں وہ فولڈ کر کے ضرور رکھ لیتی جس دن سے نہ سردی زیادہ ہو رہی تھی اور بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایدھر کوئی ڈسٹ بھی ہے یا کچھ ہے آئی دھوپ نکلی نہ تو ساتھ ہی ایسے لگ رہا تھا جیسے پورا گھر ڈسٹ سے برا ہوا ہے تو میں نے سوچا چلے آج نا اس کی ساری سپائی کر لیتی ہوں اور آج پوچھا بھی لگا لیتی ہوں کیونکہ ہفتہ اتوار دو دن جو ہیں تھوڑا ریسٹ مل جائے گا یوسف بھی گھر پہ ہوں گے اور بچے بھی تو ویسے بھی شاپنگ کے لیے یا وہ گروسری کرنے کے لیے ہفتہ اتوار کو جانا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے میں نے کہا چلے جمعہ کو یہ کام کمپلیٹ کر لیتی ہوں تو صبح صبح جب اٹھی تھی اسی وقت ہی میں شروع ہوگی میں نے کہا کافی دن کافی زیادہ ریسٹ کر لیے اب جو ریسٹ ہے وہ ختم کرتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں ابھی پوچھا بھی میں ساتھ ہی لگا لوں گی اور آج میرا ارادہ ہے کہ میں سارا ہی لگا لوں لیکن ایمان نے بھی میری تھوڑی ہیلپ کی پوچھا لگانے میں کہہ رہی تھی ماما آپ تھک نہ جاؤ کہ کافی دنوں سے آپ کام نہیں کر رہے تو آپ تھک نہ جاؤ اسی لیے پھر ایمان نے بھی میری تھوڑی ہیلپ کروائی ویسے تو اکیڈویں جا رہی اور اس کا ٹیسٹ تھا اس نے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے میں اوٹ گئی تھی بس دس پندرہ بیس منٹ لگا کہ نہ اس نے تھوڑا تھوڑا مجھے کام کر کے دے دیئے اور اوپر میں نے ککر جو ہے نا وہ بھی رکھ دیئے بائل ہونے کے لیے کیمہ رکھ دیئے اور شام کو ہم آلو کیمہ اور مطر بنانے تھے لیکن مطر آج نہیں تھے کیونکہ سبزیاں تو ختم ہو چکی ہیں اور کل ہفتہ ہی تو بار ہے نا تو کل جائیں گے اور لے کے آنگے پھر ابھی فیلال تو نہیں ہے تو چلے کوئی بات نہیں آج وہ کیمہ اور آلو ہی بنا لیں گے تو بہت ہی مزے والا بنتا ہے آپ وہ میری ریسپی ضرور دیکھئے گا اور ٹرائی بھی کیجئے گا کیونکہ ونٹرز میں نا یہ والے جو گوشت والی ہوتی ہیں وہ کافی اچھی لگتی ہیں اور مزے والی بھی لگتی ہیں ویسے بھی باڈی کو تھوڑا گرم بھی رکھتی ہیں اور یہ ایریا تو کمپلیٹلی صاف ہو چکا ہے تو ایمان نے کچن اس میں پوچر لگانے کے لیے ایمان کھڑی ہوگی ایمان نے کہا ماما میں لگاتی ہوں تو چلے اچھی بات ہے وہ لگا لے گی تو تھوڑا سا میں ریسٹ کرلوں گی بیٹھ جاتی ہوں ادھر عظیم اور میں دونوں جو ہیں نا وہ ہیٹر کے آگے بیٹھ گئے کیونکہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا ادھر جو ہے نا گیس ہمارے یہاں آتی رہتی ہے تو ساتھ ہی پھر سارا گھر کا کام جو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا تھا تو میں نے سوچا چلے چائے بنا لیتی ہیں بچوں کے لیے اور تھوڑی سی تھوڑا سفاستہ بھی پڑا تھا وہ بھی گرم کرلوں گی ساتھ ان کو دے دوں گی دوپیر کے لیے لنچ میں وہ دے دوں گی اور ساتھ ہی چائے بھی بنا لوں گی اور میرا دل زیادہ چائے کے لیے دو دین چائے تو ضروری بن جاتی ہے دین میں سردیوں میں سردیوں میں بہت زیادہ چائے ہوتی ادھرک والی چائے بنا رہی ہوں اسی لیے کہ عظیم کے جو ٹانسلز ہوئے ہوئے ہیں تو کافی زیادہ بڑے ہو گئے تھے تو ہم لوگ یہ لگاتے ہیں کہ حلدی اور تیل میں نے کہا عظیم آپ لگا لو بڑی مشکل سے لگاتا ہے لگاتا نہیں ہے بالکل بھی تو اس کو تین چار دن سے میں لگا رہی تھی تو کافی ادھرک نا ٹانسلز اس کے بہتر ہو گئے تو اگر آپ کے پاس گھرے لو کوئی ریمیڈی کوئی بھی ٹوٹکا ہو تو پلیز آپ ضرور یہ شیئر کیجئے گا کیونکہ اگر آپ کرو گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا کیونکہ اگر تکلیف میں انسان ہوتا ہے تو دوسرا انسان اس کی ہیلپ کرے تو اس کے لئے آسان ہی پیدا ہو جائے گی تو ویسے تو میں لگا رہی ہوں صبح صبح نہار موں جب وہ اٹھتا ہے تو اس کے جو ٹانسلز ہوتے کافی عد تک بہتر ہو رہے ہیں انٹیوائٹی بھی اس کو کھلایا ہے لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کافی زیادہ بڑے ہوئے ہوئے ہیں تو سردی میں زیادہ پرابلم کرتے ہیں تو یوسف تو یہی کہتے ہیں کوئپریٹ کروا دیں لیکن میں کہتی ہوں آپریٹ نہیں کروانے کہ مجھے بہت زیادہ نا ڈار لگتا ہے میں کہتی ہوں نہیں آپریٹ نہیں کروانے تو اس کے اوپر نا حلدی اور تیل سو وہ نہار موں لگواتے ہیں دو تین دن سے لگوا رہے ہیں تو کافی بہتر ہو گئے ماشاءاللہ سے اس کا تو اب بھی جو ہے نا یہ والا جو ہے آلو کیمہ کی سبزی ہے سبزی اس کو سبزی بلیں گے کیا بولیں گے بتا نہیں یہ ہم بس یہ سالن منا لیں گے سبزی تو نہیں سالن اس کو بولیں گے ٹھیک ہے ٹانسلز کی وجہ سے اس کو ٹمپریچر بھی ہو رہا تھا پیچھے نہ سردی ٹھان کی وجہ سے ٹمپریچر بھی ہو رہا تھا تو آپ میری پلیز ہیلپ ضرور کیجئے گا اگر آپ کے پاس کوئی بھی گریلو ٹوٹ کا کوئی اچھا ہے تو ضرور مجھ سے شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ والا ٹوٹ کا جو ہے نا ہم لوگوں نے کافی بچوں پر ٹرائی کیا ہے تو ویسے تو کافی بیسٹ رہتا ہے یہ والا اگر آپ آپ کا بچہ کسی کو یہ پرابلم میں آپ لگا کے دیکھ لینا لیکن ہے ویسے کافی اچھا موسیقی ابھی شام کے کام بھی زیادہ پڑے ہوئے ہیں کہ اوپر سے کپڑے اتار کے لے کے آؤں گی سارے فولڈ کرنے رات کو فولڈ کروں گی ویسے کچھ رات کو کر لوں کچھ دن کو کیونکہ ایک ہفتے کے کپڑے ہیں تو وہ فولڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا اور آج تو میں نہیں پتا ایک اور کام کیا تھا ادھرا کے لسن جو ہے نا اس کو میں چھیل گئے اس کا پیسٹ بنا کر رکھ لیا گیا میں نے کہا دو تین ہفتے یہ بھی چل جائے گا کہ بہت زیادہ لیزی ہو جاتے ہیں سردیوں میں نا کام کرنے کو بہت زیادہ دل نہیں کرتا آج تو اپنے آپ کو ایسے میں نے اٹھایا ہے میں نے کہا نہیں اٹھو اور کرو اپنے آپ کو میں نے ایسے پشک کر کے اٹھایا ہے کہ کام کرو تو آج پھر میں نے کافی زیادہ کام کیے تو کچھ رات کو کروں گی اگر ہمت ہوئی تو ابھی دئی ڈال دیا ہے اور سالن میں نا ہم لوگ دئی جو ہے اور لیمن کا استعمال ہمارے ہم زیادہ ہی ہوتا ہے دئی یا زیادہ دئی میں سارے جو سوکے مثالیں جو گھر میں پڑے ہوئے تھے وہ ہی ڈالیں اور دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو ڈال کے رکھ دیں تو وہ کافی اچھے سے میری نیٹ ہو جاتے ہیں مثالیں تو پھر دئی اس میں ڈال دی جائے تو کافی اچھے سے یہ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور صبح جب میں صفائی کر رہی تھی تو اس وقت میں نے یہ جو ہے کیمہ بائل کر کے رکھ لیا تھا اس وجہ سے ڈینر کافی آسانی ہوگی کافی آسانی آسانی سے ہو گیا ہے کہ بس تڑکہ ادھر لگایا ہے اور کیمہ ڈال دیں گے تو بہت جلدی بن جائے گا بوگا ہے موسیقی تیارو Samantha موسیقی تیارو موسیقی keluar بھر جو لوگ میرے چینل پر نیا آتے ہیں پلیز وہ سبسکرائب ضرور کیا کیجئے اور میرے چینل کو لائک کرو کیجئے میری ویڈیو کو اور شیئر کیجئے تینکیو سو مچ جو لوگ بہت اچھے اچھے کمنٹ کرتے ہیں ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ بسے سردیوں میں یہ چیزیں گرم گرم بھی لی جا رہی ہوتی ہیں سوک بھی لیے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ چیزیں بھی لیے جا رہی ہوتے ہیں ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں مالٹے وہ کھانا تو کبھی بندہ انسان بھولتا ہی نہیں نا کہ جتنی مرضی ٹھانڈ ہو جتنی مرضی سردی لگ رہی ہو پھر بھی جو مالٹے ہوتے ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں تو رات کو زیادہ تر مجھے زیادہ پسند ہیں رات کو کھانے تو میں رات کو کھاتا ہوں یوسف کہتا ہے کیا کمبینیشن نہیں بس سردیوں کا کبھی گرم چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں کبھی ٹھنڈی چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں ایسی کھا رہے ہوتے ہیں بس کسی کسی چیز کا بہت زیادہ شوک ہوتا ہے کھانے کا جیسے کریز ہوتا ہے تو اسی وجہ سے بس دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں کھائیں تو پھر وہ اچھا لگتا ہے کھا لیتے ہیں ابھی جو ہے میرا سالن بن کے تیار ہو چکا ہے ابھی جو تھوڑی سی ملائی میرے پاس پڑی ہوئی ہے وہ اس وقت میں ڈال دوں گی کیونکہ نا وہ ضائع نہ ہو جائے آج کل میں اس کا گھی نہیں بنا رہی تو فریز بھی نہیں کر رہی تو جو بھی میں ملائی ہوتی ہے وہ میں سالن میں ڈال لیتی ہوں اس سے بھی سالن کافی زیادہ ٹیسٹی ہو جاتا اور آج کی ویڈیو یہی تک ہے اگر پسند ہے تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولی گا تینکس پر واشنگ اوکی اللہ فیز نیکس ویڈیو ملقات ہوگی نیکس ویڈیو ملقات ہوگی نیکس ویڈیو ملقات ہوگی